وہ جس کے لئے محفل کونین سجی ہے فردان سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی مکی وہ حاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ شمس وہاں چہرائے انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوے حضرت کی لچک ہے عالم کو زیادہ عالم کو زیادہ جس کے وسینے زمینی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرما لم نشرح لکا صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لکا ذکرک جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل یاسین ومتصر فاہا کیا چانے القاب سے مولان فکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لکھ بھی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بات ہو بات ہو بات ہو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بات ہو بات ہو خرصب ماشاءاللہ وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمہ ہے جو صاحب رف رف شب میں میرا جو ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمہ ہے جو صاحب رف رف شب میں میرا جو ہوا ہے اسرام امامت اسرام امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نیچے ہو اور دوسرا ممبر پر ہو جب بھی باتیں ہوئی تو مسجد نبی کا ممبر گوا ہے کہ صحابہ نیچے ہوتے تھے پیغمبر ممبر پر ہوتا تھا لیکن ایک موقع زندگی میں میرے دوست کو ایسا آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان ذرا ناب سناؤ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تو وقت ملا ہے وہ اتنا مختصر ہے کہ اتنے وقت میں میرا گلا بھی صاف ہوتا نہیں تو اتنا وقت آپ کو سکون حالت میں موبائل کو سائلنٹ میں رکھ کر کے بھول جائیں کہ میرے پاس موبائل ہے اللہ کا واسطہ آپ کو دے کر کے کہتا ہو تھوڑا دیر مجھے آپ سکون کا دے دے پھر پوری رات آپ رہیں گے آپ کے ناب کا حضرات رہیں گے فرمایا کہ حسان ذرا ناب سناؤ تو حضرت حسان استاد کے سامنے طالب علم کی طرح ہاتھ مان کر کھڑے ہو گئے اور پڑھنے کا ارادہ دیا تو آمنہ کے لفتے جگر نے فرمایا نہیں یہاں پر نہیں پور ہو گئے آج ممبر رسول کا ہوگا حسان ممبر رسول پر ہوگا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا صدار نیچے بیٹھ کر کے حسان کی ناک سنے سبحانہ دار سبحانہ دار اب اس کے بعد نظامہ باب والوں ناک کی عظمت پر کچھ بولنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں اتنے سمجھدار تو ماشاءاللہ آپ کو مندی کھا کھا کر ہو گئے ہوئے حسان نے بھی کمال کر گیا شاکرتی کا حق عدا کیا ہے اور دنیا والوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کر گیا کہ دنیا والوں ناک نبی کہنے کا لکھنے کا پڑھنے کا اگر شوق ہو تو پہلے اپنے جگر کو اس کفار کے پانی سے دھو دینا اور تب تلم اٹھانا اس لیے کہ ناک نبی کی توہین تمہیں کفر تک پہنچا دے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ناپاکی کے حالت لے ہو چاہے وہ ناپاکی ظاہری ہو یا بادنی اور ناک نبی لکھنے کے لیے بہر جاؤ اللہ حضرت حسان جب نے ساکت نے ناک سنایا بس اسی ناک کی تشریح میں نظام آباد کے جمعیت کے علماء ہند کے صدر جناب حافظ لعید احمد صاحب اور دوسرے اکابرین جمعیت کے جن کا نام میں نہیں جانتا معذرت کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس عظیم جلسے کے اندر بلا کر کے عزت افضائی کی ہے اللہ کرے میں کچھ وہ کہہ جاؤں جو آپ کے دیل کو لگ رہا ہے حسان ابن ثابت نے ناکیہ کرام کا پہلا شیر جو کہا مقلے کا شیر جسے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْ تُعِينِ جاگ رہے آپ کو ہاں جاگیں گے کیوں نہیں تاریخ جمیل مضمی الحیات شمشاد راہی آپ کی عدالت میں آنے والے ہیں تو جاگیں گے ضرور امید تھوڑی دیر حدب ہی آئے ہیں لیکن جو سو گے پستاؤں میں بہت اس لیے کہ بہت بڑا نکتہ وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے اسے پہلے سنانی ہوگا فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْ تُعِينِ اور سننے والا کون ہے بھئی بولتو دو سبحان اللہ ماشاء اللہ پر کوئی تاریخ جمیل کا حق ہے کیا میرا حق نہیں ہے سننے والا دونوں عالم کا شہنشاہ جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور لوگو ذرا اس منظر کو آنکھ بند کر کے اپنے تصور میں سوچو کہ ناتِ رسول پڑھنے والا جب حسان ہو اور سامنے وہ ذات بیٹی ہو جس کے لیے پڑھا جا رہا ہو تو کیا منظر رہا ہو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ دُعَائِنِي میرے آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں اب یہ ایک حسان ابن سابق کے مقلے کا شیر اور اس کا یہ ایک لائن اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو نظام آباد والوں یاد رکھنا ادانِ فجر ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کے حسن کا خطاب مکمل نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ نشب قیامت آ جائے گی حسنِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ صورتِ مصطفیٰ کوئی معای کا لال بیان نہیں کر سکتا ہے مولانا کیوں وجہ کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے کہ سنو تمہارے حسن کی تعریف تمہاری امہ کرے گی تمہارے حسن کی تعریف تمہارا بابا کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا دادا کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا یاد کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا استاد کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہارا مرید کرے گا تمہارے حسن کی تعریف تمہاری بیوی کرے گی تمہارے حسن کی تعریف تمہارا خاندان کرے گا اور نظام آباد والوں آمنہ کا در یقین وہ ہے جس کے حسن کی تعریف خود بنانے والے نے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جمعیت العلمان ہجام آباد حضرت مولانا جمعیت صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ اشارت فرمایا پروردگار آلم نے میرے محمود آمنہ کے لفت جگر عبداللہ کے یقین امام الانبیاء سید الانبیائی والمقسلین میں کیا بتاؤں میں نے آپ کو کتنا حسین بنایا میں نے آپ کو کتنا جمیل بنایا میں نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا فرمایا میرے محبوب حالت یہ ہے جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں قد نرہ قد نرہ تقلب وجہ کا فرسما فرمایا میرے محبوب یاد کرو اس دن کو جب تم قبلے کی تبدیلی کے لیے جب تم قبلہ بدلنے کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے قد نرہ تقلب وجہ کا فرسما جب تم آسمان کی طرف دیکھتے تھے نرہ میں تمہیں دیکھتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کریم کی طلابت کرو علماء بتے ہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں آؤ اللہ کا قرآن اتھاؤ قرآن کریم میں لکھا ہے تبارک الذی جعل فی سمائی بروجہ و جعل فیہا سراجا و قمرا منیرا اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورج کو سراج کر دیا اللہ پاک نے قرآن کریم میں چاند کو منیر کر دیا مگر باری میرے محبوب کی آئی جب باری عبداللہ کے یتین کی آئی جب باری آمنہ کے درے یتین کی آئی جب باری حلیمہ کے لاجلے کی آئی جب باری ساطمہ دو زہرہ کے اببا کی آئی جب باری حضرت ابوبکر کے داماد کی آئی جب باری حضرت علی کے سزر کی آئی تو خدا کی تسم قرآن اٹھاؤ بائیس ماں پارہ اٹھاؤ لکھا ہے و دائیاں الاللہ بیدنی و سراجا منیرا میرے محبوب تم سراج بھی ہو منیر بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چاند کو کہا منیر سورج کو کہا سراج جب میرے محبوب کی باری آئی تو فرمایا میرے محبوب آپ سراج بھی ہو آپ منیر بھی ہو میں نے تخیل میں اپنے رب سے پوچھا میرے مولا میرے محبوب کو آپ نے سراج بھی کہہ دیا منیر بھی آپ نے میرے محبوب کو تنہا سراج بھی کہا تنہا منیر بھی کہا میرے مالک ہم بے عقل ہیں ذرا بتائیے تو سہی سمجھائیے تو سہی چیرا شاند کو الگ کہا منیر سورج کو الگ کہا سراج جب باری آئی اب اللہ کے یقیم کی تو آپ نے کہہ دیا آپ سراج بھی ہو آپ منیر بھی ہو میرے اللہ کیوں فرمایا سن اس لیے کہہ رہا ہو کہ چاند سورج ارد دونوں مل جائے دونوں کا حسن مل جائے میرے محبوب کے پاؤں کے طلبے کا مقابلہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار ماشاء اللہ 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 سبحان اللہ میں بگانا چاہتا ہوں کہ چاند سورج کا حسن میرے محبوب کے طلبے کے حسن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس لیے امم آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کرتے تھی لوگو او دنیا کے لوگو حسن یوسف کی تاریخ کرنے والو بار بار یہی کہتے ہو مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاتلی اور اگر میرے محبوب کو دیکھا ہوتا رب کعبہ کی قسم اپنا دل کاتلے دی محان اللہ زندہ دیکھو تو سہی مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا جمال یوسف کو دیکھا حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاتلی آؤ مدینے کی طرف چلتے ہیں مدینے کی تاریخ سے پوچھو سمیہ نے میرے آقا کو دیکھا تو پوری کٹ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء باپ کٹ گئے بیویاں کٹ گئی بچے کٹ گئے عورتیں یتیم ہو گئی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے امہ آئی شاہ صدیق فرماتی ہیں لوگو میں کیا بتاؤ میرا محبوب کتنا حسین تھا سبحان اللہ کہتی ہیں کہ میں حضرت حفظہ سے آریتاً کام کرنے کے لیے ایک سوئی لے کر آئی تھی کیا لے کر آئی کیا لے کر آئی سوئی آپ جب تک میرے ساتھ بولتے رہو گے میں بولتا رہوں آپ چپ ہو جاؤ گے تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے یہاں سے اترنے کے بعد سیدھا کار پہ بیٹھ کر کے ویجیوارہ جانا ہے وہاں کل دس بجے دن کا بولتا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ خزانے میں کچھ بچا رہے تو کہتی ہیں کہ آریتاً میں سوئی لے کر آئی کام کر کے پھر اور یہ حفظہ ہے کون آپ کی سوطن کون ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کی سب سے لہیقہ امہ کہتی ہے کہ میں کپڑا سل رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور گھر میں اندھیرہ تھا تو سوئی مجھے نظر نہیں آ رہی سوئی نظر نہیں آ رہی عشق محبت حس حس جمعان ان کے سمندر میں غوطہ لگا کر چند موتیاں لائے ہوں نظام آباد والو تمہارے دامن میں ڈالنے کے حفاظت کر دو اندھیرہ تھا تو سوئی نظر نہیں آ رہی تھی حضرت عائشہ کو گھبارات ہو رہی تھی کہ دوسرے کی سوئی ہے میں مان کر کام کے لیے آئی ہوں اگر نہیں ملا تو جواب کیا دیا ابھی یہ فطر میں تھی کہ کائنات کا امام دروازے پہ دستک دیا کیا دیا زور سے بولو دستک دیا امہ کہتی ہیں کہ دروازہ کھولے بغیر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں میرے سر کا دا جا سبحان اللہ سبحان میں نے پوچھا کہ امہ کیسے پہچان گئی فرمایا کہ میرا محبوب جس راستے سے گذر جائے وہاں خوشبو پھیل جاتی میرے دروازے پر آئے تو مجھے خوشبو معلوم نہیں ہوگی کہتی ہیں میں نے دروازہ کھولا حسن مصطفی کی باتیں کرنا ہوں دروازہ کھولا اندر تشریف لائے میرے آقا تو امہ نے فرمایا میرے محبوب ذرا مسکرائیے آئے آئے یقین نہ آئے تو شمائل ترمیزی اٹھالو دیکھ لو دار لدول دیوبند کا بیٹا بگواس نہیں کرتا میرے محبوب ذرا مسکرائی ہے امہ مسکرانے کے لئے کیوں کہہ رہی ہو تو شمائل ترمیزی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے سامنے کا یہ دو دا تھا نا یہ دونوں اوپر کار اولیاء جیسے کہتے اوپر کے دا کے بیچ میں گیب تھا کیا تھا کیا تھا تو جب پیغمبر مسکراتے اور آپ کا ہوت کھلتا تو اس گیب سے ایک روشنی نہیں سرحان اللہ سرحان اللہ روشنی 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 سب خاموش یہ جو ڈیب تھانا بیچ میں تو میرا محبوب جب مسکراتا اور ہوت کھلتا تو اس ڈیب سے ایک روشنی نکلتی ہے میری امہ اس بات کو جانتی تھی کہ میرا محبوب جب مسکرائے گا تو روشنی نکلے کی میری سوئی مل جائے سرحان اللہ نعر تکویر حضرت مولانا جمیر صاحب جمیر عالماء ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرمایا کہ مسکرائیے آج کی کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر میں انتری کرتے کے ساتھ بول دیکھ مسکرائیے اللہ جانے کیا ہو نعر کہیں کی یہ نہیں پوچھتی ہے کہ بازار میں کیا ہوا دکان میں کیا ہوا نڑائی دنگا فساد ہو کے آیا کہہ رہیے مسکرائیے امام الانبیاء محبوب قبریہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم نے انشاء فرمایا میری ہمیرا ہمیرا کیا بات ہے آج انداز بدلا بدلا نظر آتا ہے کل تک ایسا نہیں تھا آج کیوں کہہ رہی ہو مسکرانے کے لیے لوگو اندازہ لگاؤ تم بازاری عورتوں کو محبت میں نام دیتے ہو تم دوسروں کی بیٹیوں کو عشت میں نام دیتے ہو تم دوسرے کی بیویوں کو محبت میں لیلہ مجلو سب کچھ کہتے ہو مگر میرے آقا نے فرما نہیں نہیں لوگو دوسروں کی بیٹیوں کو نام دینا حرام ہے اور اپنی بیویوں کو محبت کا نام دینا عبادت ہے سلحان اللہ سلحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہہ سلحان اللہ 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 دوسروں کو دوسرے کی بیویوں کو جان کہتے ہو دوسروں کی بیویوں کو کیا سے کیا کہتے ہو فرمایا نہیں نہیں تم میرے غلام ہو میری امت ہو میری نقل کرو اپنی بیویوں کو محبت کا نام دیا کرو سلحان اللہ سلحان اللہ ساری زندگی میں علماء بیٹھے ذمہ دار علماء بیٹھے پوچھ کر دیکھو میرے نبی نے کبھی بھی امہ کا نام لے کر نہیں بکارا جب بھی بکارا تو حمیرہ کہا فرمایا میری حمیرہ آج کچھ اندار بدلہ بدلہ نظر آتا ہے سیرت کا جلسہ کرانے والو مصطفیٰ کی سیرت سننے والو اپنی زمین کو جھوڑو خود میں غیرت پیدا کرو سیرت کا جلسہ ہے سیرت نبی سنتے ہو اول کوئی نہیں فرمایا حمیرہ کیا باق ہے کہنے لگی سوئی گم ہو گئی ہے اللہ کے نبی جب یہ جملہ سنا مسکرہ اٹھے روشنی پھیلی سوئی مل گئی حمیرہ 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 اسی لئے حضرت حسان کو کہنا پڑا وَاہِسَنُ مِنْ قَلَمُ تَرَقَ سُبْتُ عَيْنِ مِرے محبوب آپ سے زیادہ حسین میں نے دنیا میں نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب میرے محبوب کی بلادت ہوئی نا نا سننے کی جلدی تو نہیں ہے جلدی ہے تو بولو ہمیں شروع کرنے گا نا جب آپ کی ملادت ہوئی کیا ہوئی ملادت ہوئی جب آپ کا میلاد ہوا کیا ہوا ہی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ملاد کو مل نہیں کرتا ملاد کو ہم ہی مانتے جب آپ کی ملاد ہوئی حضرت آمینہ نے کائنات کے سردار کو یوں بود میں لیا اور ایک جملہ کہا ہائے کتنا حسین ہے سبحان اکھ آنکھ سے آنسو گر گئے یہ جملہ کہا اور آنکھ سے آنسو گر گئے آمینہ کیوں رہی ہو فرمایا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے تو کتنی خوشی ہوتی کتنا حسین ہے عبدال مطلیب تمہارے گھر کے اندر سید الانبیاء آیا ہے تم یہاں بیٹھ ہو سبحان عبدال مطلیب کہتے ہیں میں بھاگا ہوا آیا دیکھا کہ آمنہ بود میں لیے ہے اور یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ کتنا حسین ہے تھوڑی دیر میں حضرت حلیمہ آئی جب یوں چادر اٹھایا پیغمبر کو حضرت آمنہ نے سفید رنگ کا باریک چادر اڑھا کر لٹا رکھا تھا باریک چادر اڑھا کر لٹا رکھا تھا حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے روح مصطفیٰ سے جیسے ہی چادر کو ہٹائی تو انوار نبوت کا نور چہرے پہ نظر آیا ہے حلیمہ کہتی ہیں رب کعبہ کی تصم جوانی سے لے کر آج تک مکہ اور دوسرے شہروں کے ہزار بچوں کو میں نے گود بھی لیا دود بھی لائی اتنا حسین نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ زدہ وقت کیا پیلے ماشاءاللہ اتنا حسین نہیں دیکھا عبد المطلب آگئے اور کہنے لگے آمنہ تم نے تو مکہ شہر کو دیکھا ہے مکہ کی گلیوں کا نظارہ کیا ہے مکہ میں تم نے بچوں کو دیکھا ہے اور کہتی ہو اتنا حسین نہیں دیکھا او حلیمہ تم نے تو گاؤں تری کو دیکھا ہے اور کہتی ہو اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا ارم مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں ہے میں نے ملک شام کا سفر کیا ہے میں نے ایران کا سفر کیا ہے میں نے ناجیریا کا سفر کیا ہے ارم میں نے تجارت کے لیے دنیے جہان کا سفر کیا لیکن قابے کے رب کی قسم میں نے پوری کائنات میں اتنا حسین نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے تقبیر عزمت مصطفیٰ حضرت مہنم جمیر صاحب زندہ 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 ماشاء اللہ تم کیا کہتی مکہ میں نہیں دیکھا یہ کہتی ہے پورے مدینے میں نہیں دیکھا اے میں نے تو پوری دنیا کا سفر کیا ہے مجھے اتنا حسین بچہ کہیں نظر نہیں آیا میرے رب نے جبریل امین کو بلایا فرمایا جبریل ادھر آؤ تھوڑی دیر کے لیے مجھے توجہ دے دو اللہ کا واسطہ آپ کو دے کہتا خصوصا سائے پیشتیز سے میری موت دیوانہ گزارش ہے ادبا گزارش کر رہا پرورجگار عالم نے جبریل امین کو بلایا فرمایا جبریل ادھر آؤ دیکھو دیکھو آمنہ کیا کر رہی ہیں دیکھو دیکھو حلیمہ کیا کر رہی ہے جبریل امین نے فرمایا عام نہ کہتی ہے اتنا حسین نہیں دیکھا حلیمہ کہتی ہے اتنا حسین نہیں دیکھا عبد المطلب کہتے ہیں اتنا حسین نہیں دیکھا اللہ پاک نے فرمایا جبریل تم بھی جاؤ میرے محبوب کو دیکھو سلحان اللہ تم بھی جاؤ اور دیکھ کر آؤ مجھے بتاؤ کہ آمنہ حلیمہ عبد المطلب سج کہہ رہے ہیں یا کچھ کمی ہے اس کے اندر اللہ اکبر جبریل امین آگئے یہ پہل چل لئی جبریل امین آئے جبریل امین نے روخِ انور سے چھادر ہٹایا نظارہِ نبوت کیا دیکھ کر کہنے لگے ربِ کعبہ کی قسم آدم سے لے کر آج تک کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایسا تیار نہ ہوا جس کو میں نے سب سے پہلے نہیں دیکھا جس کی پیشانی پر میں نے اس کے قبر کی مٹی نہ لگائی فرمایا خدا کی قسم کوئی بچہ دنیا میں تب تک نہیں آتا جب تک کہ میری نظر اسے دیکھ نہ لے لیکن کہتا ہے جبریل ربِ کعبہ کی قسم آدم سے لے کر آج تک اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکمیر حضرت مولانا جمیر احمد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرمرتگار عالم کی عدالت میں واپسی ہوئی فرمایا جبریل بتا میرا محبوب کیسا ہے میری کاری گری کیسی ہے اللہ سبحان اللہ کیسا بنایا جبریل کہنے لگا میرے پروردگار کائنات میں اتنا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا آؤ نظام آباد والو موتی لے کر جاؤ اللہ پاک نے فرمایا اوہ جبریل دیکھے گا کیسے میں نے بنایا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جبریل فرمایا فرمایا جبریل امین دیکھو گے کیسے میں نے اپنے خزانے حضر میں ایک سمپل رکھا تھا وہ میں نے آمنہ کے در یتیم کو دے دیا پھر میں نے اس سانچے کو لے کر توڑ کر پھینک دیا قیام مت آسکتی ہے مگر اتنا حسین کوئی اور نہیں آئے گا سبحان اللہ پتہ چلا کہ پیغمبر حسین ہوتا ہے توجہ پیغمبر محمد الرسول صاحب پیغمبر پھر بولو پیغمبر پتہ چلا کہ جو حسین نہ ہو وہ پیغمبر ہو ہی نو سکتا ہے جو حسین نہ ہو وہ پیغمبر اور جو پیخانے میں جا کر کے قادیانی مرے اوپر نوبر ہو گا ایمو مسہور کی دال بولو بولو ایمو جبردستی حق کر پیل کے کہتا ہے میں آخری نبی ارے پگلا نبی خوبصورت ہوتا ہے تیری صورت کو دیکھ کر کے تو خمجیر بھی شرما جائے اس شکیل بن حمی فیدر آبان میں جو نبی بندہ پھر رہا تھا اس کی شکل دیکھیں آپ کو لگ رہا تھا کہ کتہ ننگا ہو کے پیشاب کر رہا اس کی اور کہتا ہے کہ ہم نبی چمی بھی کہے مجھے دھی میں کھلا حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ ارے پگلے وہ ہے خدا کی قسم اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو چاند کو نہ حسن ملتا نہ سورج کو روشن تجھے کیا پتا کہ چاند کی روشن اور سورج کی چمک اور ستاروں کا ٹمک یہ میرے محبوب کے تلوے کے حسن کا سلطہ پیغمبر خوبصورت ہوتا پیغمبر کیوں اس لیے کہ اس کو اللہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ جب کاریدر ماہر ہوگا تو مندی ٹھیک بنے نہیں کاریدر ٹھیک ہوگا تو چیز اچھی بنے گے یاد رکھنا اس بات کو میرے تو جس کے حسن کا کیا بات مانی بلی 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 ختم کروں ختم پھر مانی کیا رہا ہے آپ کو ہم کی بھائی ہاں رہا ہے اب موٹی ہوگی ایک کنڈی دیکھ ہم ہیں ایک حامی لگی صاحب ہے بولے شایروں کو نہیں سننا ہے شایروں کو سننا ہے ہم کو سننا ہے اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل دیکھو گے کیسے میں نے بنایا ہی نہیں اور ایک کو بنایا اور بنانے کے بعد میں نے وہ سانچا بور تک پھینک دیا کہ قیامت تک پھر پیغمبر کے جیسا حسین بنان گا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر کے جیسا حسین شاہ عقل عزیز محد تہلی رحمت اللہ علیہ دیکھو چونکہ آج نادیا مشارہ بھی میں آج آپ کو اتنا پیاسہ چھوڑ کر جاؤں گا کہ آپ خواب میں بھی پانی مان دیتا تیار خدر تک کے لئے ایسا نہیں ہے ہم سے محترم مہمانان حسان ابن سابد کے دوست لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں دور دور سے لائے ہیں ورنہ حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ حیدر بار سے کاما ریڈی تک میں ایک بہتری ناد لکھی تھی بہت خوبصورت ناد میں لکھی تھی اور عجیب بات ہے حیدر بار سے کاما ریڈی کی دوری کتنی ہے اور کتنی دیر میں میں نے ایک ناد لکھی یہی سوچ کر کے کہ میں بھی آج تاریخ جمیل سے سند لہی ہم بھی ناد مانا جانتے ماشا آدھا دیکھے اب تک ریڈ کو بھول گئے نا بھول گئے نا تک ریڈ چلیے دو چار مصر سنا دیتا ہوں اللہ کرے کے کامیاب ہو جاؤ میں بھائی تقریب کی تو تمہین ہی پوری نہیں ہوئی یہ ناتیا کلام لکھنا بہت ناد سنف ہوتا ہے اس کے لئے بہت مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی صاحب کلم لکھ دے اور وہ صحیح بھی ہو تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس کے کمی زیادتی ہو تو آپ بھی معاف فرمائیں شورا حضرات بھی معاف فرمائیں جن کا یہ فن ہے میں ان کی فن کی تھوڑی سی چوری کر رہا بھرمائیں 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 سلحان اللہ شہر نبی سے آئی ہے سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ ماشا اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سے آئی ہے گمبت خضرہ گمبت خضرہ گمبت خضرہ کی خوشبو بھی لائی ہے سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ سلحان اللہ گمبت خضرہ بدخواہ کی خوشبو بھی لائی ہے بعد زبا تو شہر نبی سے آئی ہے مفتی داری سال ٹھیک ہے مضبیل کہاں کہاں مضبیل آیاد ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہندوستان کے دو عظیم نادخان کی مجھے سند نہیں گئی اب جب میں بلایا جاؤں گا تو دبل ہوگا لفافہ یاد رکھنا بحثیت نادخان کے اور بحثیت خدیت کے اب مرضی بلاؤ یا نہ بلاؤ بعد زبا تو شہر نبی سے آئی ہے اور یہ شیر جو دیکھئے حضرات جناب مزدر حیات کے نام یہ شیر کر رہا ہوں اللہ کرے کہ مجھے اس شیر کے اندر کامیابی ملی ہو کہ دیکھے کہ آتا کو یہ حریمہ بول پٹھی دیکھے کہ آتا کو یہ حریمہ بول پٹھی دیکھے کہ آتا کو یہ حریمہ بول پٹھی آمین ابی تو کتنی قسمت والی ہے آمین ابی تو کتنی قسمت والی ہے بعد زبا تو شہر نبی سے آئی ہے اور حضرات گرامی اس ناکیا کلام کا سب سے پورسورت شہر جو اس وقت میں آپ کے حالت میں رکھنے میں آ رہا ہوں اللہ کرے کسی لائک پہرے آپ حضرات کے دیو اور دیماغ تک یہ دستک دینے میں کامیاب ہو جائے انشاء دیالی باد سوا تو شہر نبی سے آئی ہے اور وصف بیاں کے سے کر سکتا ہوں ان کی وصف بیاں کے سے کر سکتا ہوں ان کی ربن قسم ظلحوں کے جن کی کھائی ہے سبحان اللہ ربن قسم ظلحوں کے جن کی کھائی ہے باد سوا تو شہر نبی سے آئی ہے اور ظلم ستمتا افوادوں کا دیکھا تو ظلم ستمتا افوادوں کا دیکھا تو ظلم ستمتا افوادوں کا دیکھا تو لکھتے لکھتے آنکھ میری بھر آئی ہے بعد سوا تو شہر نبی سے آئی ہے یار زیلہ صحبت باقی میں بھی ادورہ آپ بھی ادورے جلدی بھی یاد کرو انشاءاللہ ہوتا تھی آپ کی عدالت میں دل کھول کر دل بھر کر آپ سے گفتگو ہوگی میں وقت کے ہاتھوں اور وقت کی زنجیروں میں خود کو قید سمجھ کر کے اپنی بات کو یہیں بے ختم کرتا ہوں امیمان شورہ اکرام ہندوستان کے چنندہ حضرات جمعیت العلماء ہند نظام آباد نے آپ کے سامنے لاکر کے رکھ دیا ہے ان کو سنیئے مجھے چونکہ سفر کی لمبا کرنا ہے کچھ غلط نہ سمجھیں چوب چورہوں پر شکایت نہ کریں یہ بولوی کم بولتا ہے میں ابھی بھی فجر کی اذان تک بولنے کے لئے تیار ہوں اتنا ڈیزل پیٹرول لے کے چلاؤں کک ہے نا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جلسے کو کامیاب بھی عطا فرمائے رفت و سر علیہ السلام کے سریعہ تک اللہ کی جلسے کو پہنچائے اور اس کے لئے خدمات انجام دینے والوں کو اللہ ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے وَاکُرْتَوَانا مِنْ حَمْدُ اللَّهِ